یہ لگاتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں ہم نے لگا لیا ہے اب اس کے اندر جو واپدہ ہے وہ نہیں آ رہی تو واپدہ اس کے اندر نہیں آ رہی تو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس کی تو یہ دیکھیں دو سو پچاس والٹے جو ہیں ہمارے مین پر بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی جو واپدہ ہے وہ نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں واپدہ میں نے نکال دی ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین دیجے ٹریکس تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم یہ آپ کے پاس ایک لومینس یوپیس لے کر آئے ہیں اس کی جو مین ہے یہ چارجنگ نہیں کر رہا اس کو آپ اوپن کریں گے دیکھیں گے اس کے اندر کیا فارڈ ہے اور یہ کس طے کیا جاتا ہے تو جلدی سے ہم اس کے جو اکسٹرول ہیں وہ اوپن کرتے ہیںORIA اووہی ہے اس کے اندر مٹی کتنی ہے یا میرا خیال ہے یہ فرست ٹائم اوپن ہوا ہے تو اب ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں کی اس کو پہلے ہم ليور لگاتے ہیں اس کی 400 ساڑی نکالتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں že اس کے اندر فارڈ کیا ہے اس کی ہم نے اندر سے اچھی طریقے سے صفائی کر دیئے اب ہم اس کو لگاتے ہیں بارہ وولٹیج کی وائر اس کو پہلے دیتے ہیں بارہ وولٹیج تو یہ ہمارا نیگٹیو بیٹری والے بارہ وولٹیج کی وائر ہے یہ ہم لگاتے ہیں پلس اور یہ ہم لگاتے ہیں نیگٹیو تو یہ دیکھیں اس کے اندر کرنٹ آیا تھا تو فین بھی اس کا بند ہو چکے اب تو اب اس کو کریں گے ہم آن تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یو پی ایس جو ہے کام کر رہا ہے آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر وابڈہ ان نہیں ہو رہی شیڈنگ نہیں ہو رہی وابڈہ تو اس کو ہم کر دیتے ہیں بند اور یہ جو ہے اس کا مین سچ ہے جو بیجلی والا وابڈہ والا ہم یہ لگاتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں ہم نے لگا لیا ہے اب اس کے اندر جو وابڈہ ہے وہ نہیں آ رہی تو وابڈہ اس کے اندر نہیں آ رہی تو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس کی یہ مین وائر ہے اور یہ ہے کہ میرے پاس ملٹی میٹر اس کو میں کر لیتا ہوں آن تو اس کی جو ہے ایک گراؤن یہ ہے اور ریڈ والی جو ہے اس کی آؤٹ ہے تو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وولٹیج جو ہے نہیں آ رہی یعنی کہ اس کا پیچھے ہی مسئلہ ہے یا تو اس کی وائر خراب ہے تو یہاں پھر اس کا جو فیوز لگا ہو گا ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں تو نیوٹل پہ ہم نے لگا لیا نیوٹل اور یہ جو مین ہے یہاں پہ ہماری مین آ رہی ہے یہاں پہ ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری مین آ رہی ہے اور یہاں پہ ہماری مین نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اس کا فیوز ہے وہ جلا ہو گئے تو اس کا فیوز جو ہے ہم اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا فیوز جو ہے اندر سے سپارک ہو گیا ہے یہ اس کا فیوز ہم چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لگائیں گے یہ بھلا فیوز تو یہ دیکھیں یہ ہے بیس امپیر کا بیس امپیر کا فیوز ہے اب ہم یہ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا اس کے اندر مین آ جائے تو یہ ہم نے لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں مین اس کے اندر آ چکی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ مین آ چکی ہے تو اب مین بھی ہماری آ رہی ہے تو اب ہم اس کے اندر یہ وولٹ میٹر لگاتے ہیں یہ وولٹ میٹر لگا کر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے وولٹ آؤٹ جو ہیں وہ نگر رہے ہیں یا نہیں نگر رہے تو یہ میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں لگاتا ہوں اس کے آؤٹ پہ تو یہ دیکھیں دو سو پچاس وولٹے جو ہیں ہمارے مین پہ بن رہے ہیں اب میں اس کی جو وابدہ ہے وہ نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں وابدہ میں نے نکال دی ہے وابڈہ میں نے نکال دی ہے اب یوپی ایس کو کرتا ہوں اون تو یہ دیکھیں یوپی ایس بھی ہمارا 220 والیج نکال رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یوپی ایس جائے رہا ہے وابڈہ اس کے طرح ابھی نہیں آ رہی 220 والیج ہمارا یوپی ایس نکال رہا ہے اب میں لگاؤں گا اس کی main تو یہ دیکھیں یہ main آ چکی ہے وابڈہ پہ ہو گیا ہے سارا ہمارا load اور یہ چارجنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اپنا UPS کو چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں چارجنگ چیک کر سکتے ہیں آؤٹ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کے ساتھ بڑی بیٹری لگائیں گے تو ہمارا یہ UPS چارجنگ کرنا شروع کر دے گا اب یہ دیکھیں اس کا جو مین مسئلہ تھا اس کے اندر مین پاور نہیں آ رہی تھی تو اس کا تو فیوز تھا وہ جلا ہوا ہے اکثر کوئی بھی UPS ہوتا ہے کسی قسم کا اس کے اندر مین نہیں آ رہی یا آؤٹ نہیں نکر رہی تو اس کا سب سے پہلے آپ خود گھر میں ہی فیوز چیک کر لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارا فیوز نہ نہیں کھڑا تو اس طریقے سے آپ اپنا گھر میں بھی یا شوق پہ بھی اپنا UPS جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات